السلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ہی ٹھیک تھاکوں گے ناظرین پاکستان کے مشہور و مروف گلوکار شفا علا خان روکڑی مرہوم کے بیٹے زیشان روکڑی اور فیزہ علی کی نا دیکھنے والی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے ناظرین ویڈیو دیکھ کر آپ بہت زیادہ حیران پریشان رہ جائیں گے ناظرین آج کس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ زیشان روکڑی کے فین ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ویڈیو پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے نیچے ریڈ کلر کا ایک بٹن ہے آپ کا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا جلدی سے اس بٹن پر کلک کر کے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی لازمی سے پریس کر کے آل پر کلک کر دیں ناظرین آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ پاکستان کے مشہور گلوکار شفاولہ خان روکڑی مرہوم کا قتل زیشان روکڑی نے کیا ہے اور وہ فیضہ علی کے کہنے پر کیا گیا ہے آج کل پورے سوشل میڈیا پر ٹک ٹوک پر یوٹیوب پر فیس بوک پر انسٹاگرام پر ٹویٹر پر یہ بات بہت زیادہ پھیل چکی ہے کہ زیشان روکڑی نے اپنے والد محترم کا قتل کیا ہے وہ بھی فیضہ علی کے کہنے پر کیونکہ زیشان روکڑی کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے فیضہ علی چاہتی ہے کہ میری زیشان روکڑی کے ساتھ شادی ہو جیسے فیضہ علی کے کہنے پر زیشان روکڑی نے اپنے والد محترم کو خانے میں زہر دے کر ہارٹ اٹیک کا نام ثابت کروایا ناظرین یہ سب خبریں فیک ہیں ان کی بیوی کا بھی بیان سامنے آیا ہے شفاہ علی خان روکڑی مرہوم کی بیوی کا کہ ان کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہوئی ہے اور وہ کھانا کھاتے ہوئے ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے جس کی وجہ سے ان کو موت ہوئی ہے ناظرین جو بھی خبریں آپ سنے ہیں فیضہ علی اور زیشان روکڑی کے بارے میں تو یہ سب خبریں فیک ہیں کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے کوئی ایسی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی جسے دیکھا نہ جا سکے پلیز میری آپ سے ریکویسٹ اگر آپ کو کوئی ایسی خبر شیئر کرنے کو کہتا ہے تو پلیز نہ کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ضرور لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی ان کے فین پریشان ہیں ان سب تک یہ ویڈیو پہنچ سکے تھانکس اور واشنگ اللہ حافظ